ملو جی ویلکم ٹو آور چینل امید کرتے ہیں سب بڑیاں ہوں گے تو آج اس ویڈیو پہ ہم لوگ ریشت کرنے والے ہیں جی اس پہ بھی ہمیں پیاری سی ریکویسٹ آئی ہے تو جن کی ریکویسٹ آئی ہے ان کا کمٹس پڑھ کے بھی سنائیں گے اور ٹائٹل بھی پڑھ کے سنائیں گے ویڈیو کا تو پہلے کمٹس پڑھتے سناتے ہیں جی کمٹس ہمیں آیا ہے جن نام ہے جن کا ہیپی پرنس تو انہوں نے کمٹس کیا ہے جی ریکشن آن انڈیا's ٹوپ ٹین ایکسپینسیف سکولز ان انڈیا تو ٹائٹل ذرا پڑھ کے سنائیں گے ٹائٹل کا جی ٹوپ ٹین ایکسپینسیف سکولز ان انڈیا اس پہ ہم آج ریکشن دیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کار دیں ویڈیو کو لائک کار دیں تو بڑھتے ہیں جی ویڈیو کی طرف ہمارے صاحب بنے رہیے گا تو انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ ٹوپ ٹین ایکسپینسیف سکول ہیں ان انڈیا چلیں ویڈیو کو سٹرٹ دوستو بدلتے سمیں کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایڈوکیشن کو لے کر نظریہ بھی بدلہ ہے آج کل پیرنٹس اپنے بچوں کے ایڈوکیشن پر زیادہ زیادہ روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اسی عادت کا فائدہ اٹھا کر کچھ سکولز نے خود کو پریمیم سکولز بنا لیا ہے جس سے بہت مہنگے ہوئے ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے آپ سے بھارت کے ایسے دس سکولز کے بارے میں جو پڑھائی میں تو اچھے ہیں ساتھ ان کی فیس سن کر تو دوستو آپ کے اوشی اوڑ جائیں گے یہ سکولز ایسے ہیں جن کی فیس ایک عام آدمی کی سیلری سے بھی کہیں زیادہ ہے اور ان سکول میں بچے ودیشوں سے بھی پڑھنے آتے ہیں تو چلیے دوستو آج بات کرتے ہیں ایسی سکولز کے بارے میں جہاں کی فیس سن کر ہر کسی کے اوش اڑ جاتے ہیں نمبر وان ووٹسٹاک سکول مسوری ووٹسٹاک سکول مسوری میں موجود ہے یہ بہت ہی پرانا سکول ہے جو آزادی کے بات سے چل رہا ہے یہ سکول کم سے کم دھائی سو اکڑ زمین پر بنا ہوا ہے یہ بھارت کا سب سے مہنگا سکول ہے ایک سر 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 سال پرانے سکول میں ودیشوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں اسکول کی ستھابنہ 1854 میں کی گئی تھی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایشیا کے سب سے پرانے سکولز میں سیکھ ہے سال 1960 کے دران تو ووٹسٹاک سکول ایشیا کا پہلا امریکہ مانتہ پراب سکول بنا تھا تین سال پہلے یعنی 2019 میں سکول کو آدھکار ایک طور پر انٹرناشنل گلوریٹس وارلڈ سکول کی روپ میں مانتہ پردان کی گئی تھی ووٹسٹاک سکول کی سالانہ فیس 15 سے 17 لاکھ روپے کے بیچ میں اس کے علاوہ ایڈویشن کی وقت 6 لاکھ روپے لگ سے لیے جاتے ہیں اسکول سے پدم شری پرسکار سے سمانت بھارتی ایکٹر چوم آلٹر جیسی کئی بڑی ہستیوں نے پڑھائی کیے دو دون سکول دہرہ دون دوستو دہرہ دون کا دون سکول بھارت کا سب سے مہنگا سکول ہے یہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ ویدیشوں میں بھی کافی فیمس ہے یہ سکول صرف لڑکوں کے لیے یہ سکول دہرہ دون کا لڑکوں کا ایک ماتر بورڈنگ سکول ہے اسکول کی ستھاونہ 10 ستمبر 1935 کو ہی یہ سکول بات تڑھے کر زمین پر پھیلا ہوا ہے دوستو اسکول نہ صرف اپنی آمیری کے لیے فیمس ہے بلکہ اسکول جس جگہ پر موجود ہے وہ جگہ بھی خوبصورت ہے اس لئے اسکول اپنی خوبصورتے کے لیے بھی جانا جاتا ہے دہرہ دون کا یہ سکول اترہ خند میں پاڑوں کے بیج ایک خوبصورت ٹوریزم پلیس پر موجود ہے بس اس لئے اسکول لوگوں کو ایک ٹوریزم پلیس جیسا فیل کراتا ہے اس کے سٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو اس میں بھارت کے ایک بڑے بڑے پولیٹیشنز اور سائنٹسٹ جیسے لوگوں نے اسکول میں پڑھائی کیے آپ کو دعا دیں کہ بھارتی پردان منتری راجیو گاندی جو تیرادیت سندیا جیسے راجنیتا آرٹسٹ انیش کپور نوبلسٹ وکرم سیٹ رمیتاب گھوش پیشن ڈیزائنر تارون تہلیانی پربطہ روہی نندو جیل اور ساماج ایک اور پریابرن کارکرتا بنکر روائے اور للت پانڈے کے علاوہ کئی راجہ مہاراجہ اور ان کے بیٹوں جیسے اور بھی کئی لوگوں نے یہی سے پڑھائی کیے بھارتی بچوں کے لئے سکول کی ایک سال کی فیز بارہ لاکھ اکیاسیزار روپے وہیں ودیشی بچوں کے لئے چودہ لاکھ روپے سکول جتنا مہنگا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے سکول میں ایڈمیشن لینا آپ کو بتا دیں کہ سکول میں ایڈمیشن لینے کے لئے بچوں کو کئی سارے اگزام اور انٹرویو پاس کرنے بڑھتے ہیں سندھیا سکول گوالیر سندھیا سکول گوالیر کے شاندار اعتحاصی اقلیہ میں ستھت ہے یہ یہاں پر لڑکوں کا ایک ماتر بورڈنگ سکول ہے اسے سرداروں کے سکول کی روپ میں جانا جاتا ہے اسے مول روپ سے شاہی پریوار کے رئیسوں اور راج کماروں کے لئے خاص طور پر شروع کیا گیا تھا جو بعد میں ایک پبلک سکول میں ڈیویلپٹ ہوا سندھیا سکول کی ستھاپنا سال 1897 میں سورگیہ مہاراجہ مہدھرہ سندھیا دورہ کی گئی تھی یہ سکول خلے کی اوپر والے بھاگ مستھت ہے اس کے نیچے کے ویو میں گوالیر شہر اور پاڑیاں ہیں یا ایڈمیشن لینے کے لئے چھاتروں کو سندھیا سکول اپٹیٹیوڈ انیلیسس ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے یہ ٹیسٹ ہر سال جنوری سے فروری کے بیچ لیا جاتا ہے دوستو سکول کی فیز کی بات کریں تو سکول کی ایک سال کی فیز بارہ لاکھ روپ ہے اس کے علاوہ باقی خرچیں الگ جو کہ ایک عام آدمی سال بھر کی کمائی سے کہیں زیادہ ہیں اسکول کے فیمس ایکس ٹوڈنٹس کے ناموں میں ریلائنس انڈسٹریز کے مالک مکیش امبانی سلمان خان عرباز خان انراک کشب جیسے نام شامل ہیں اسکول کے سٹوڈنٹس کے کھیلنے کے لئے بائیس گراؤنڈز ہیں اس میں کرکٹ لان ٹینس سویمنگ پول ہارس رائیڈنگ باکسنگ سے لے کر ہر طرح کے انڈور گیمز بھی ہیں میئو کالج اجمیر میئو کالج بھارت میں راجستان کے اجمیر شہر میں راولی ہیلز کے بیچ مست تھے یہ لڑکوں کا ایک بورڈنگ سکول ہے اسکول کی استھابنا سال 1875 میں چھٹے ارل ریچورڈ بارکے نے کی تھی جو 1879 سے 1832 تک بھارت کے وائس ورائے رہ چکے ہیں اسکول کا کیمپس 183 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے یہ بھارت کے سب سے پرانے پبلک سکولز میں بھی ایک ہے 1986 میں بھارتیہ ڈاک سیوہ یعنی انڈین پوسٹل سرویس نے میو کالیج کی مین بیلڈنگ کی تصویر والا ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا دوستو اسکول میں پڑھائی کے علاوہ باقی ایکٹیوٹیز پر بھی کافی دیان دیا جاتا ہے اسکول میں ہورس رائیڈنگ سکویش نائن ہول گولف کورس پولو گراؤن پچاس گھوڑوں کی گرساباری کے لیے اسٹبل جیسی ایکٹیوٹیز موجود ہیں اسکول کی فیس کی اگر بات کی جائے تو انڈین سٹوڈنٹ کے لیے ساڑھے چھے لاکھ روپے اور ان آر آئی کے لیے تیرہ لاکھ روپے اس میں ایکسٹر چارج بھی لگتے ہیں اسکول کے ایکس سٹوڈنٹس میں جمہو کشمیر کے آخری رولر سر ہری سنگھ باددر پولیٹیشن کے نٹور سنگھ ڈپلومیٹ ہرش وردن سنگھلہ مونڈیال ورلڈ سکول ممبائی ایک اولی مونڈیال ورلڈ سکول کی گنتی بھی بھارت کے سب سے مہنگے سکولوں میں کی جاتی ہے یہ آئی بی بوڈ دوارہ مانتہ پرابٹ ممبائی کا پہلا سب سے اچھا سکول ہیں مہاراشت کے ممبائی وجوہو میں اسٹرز سکول کی ستھابنہ دوزار چار میں ہوئی تھی اسکول میں پڑھائے جانے والے زیادہ در سبجیکٹس انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں اسکول کی سال بھر کی فیس نو لاکھ نیانویزا روپے اسکول میں ممبائی کے بڑے گھر کے بچے پڑھتے ہیں ویلہم بوئی سکول دہرادون ویلہم بوئی سکول دہرادون کے ہمالے کی تلہٹی میں موجود ہے ایک پبلک سکول ہے جو کہ قریب 35 اکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے یہ سکول مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی میں بھی کافی سٹرکٹ ہے اس سکول میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کو ایک سال تک کے لیے ابزورف کیا جاتا ہے اگر وہ اس میں اچھا رسپانس کرتا ہے تو انہیں سکول میں رکھا جاتا ہے ورنہ ایسے سٹوڈنٹس کو نکال دیا جاتا ہے یہاں پڑھنے والے سکول میں دیش کی سب سے بڑی ہستیاں شامل ہیں منی شنگر ایئر نوین پٹنایک سنجے گاندھی وکرم سیٹ کیپٹنر منندر سینگ منصور علی خان پٹاو دی اور جاید خان جیسے لوگ سکول میں پڑھیں سکول کی فیز کی اگر بات کریں تو ایک سال کی فیز پانچ لاک ستر ہزار روپے گوڈ شیفرڈ انٹرناشنل سکول اوٹی گوڈ شیفرڈ انٹرناشنل سکول بھارت میں تمیل نادو کے اوٹی مستد ہے اوٹی کے نیلگیری پہاڑیوں کے بیچ میں بنائے سکول کے آس باس کی نیچرل بیوٹی لوگوں کو ایک دم ٹورس پلیس جیزا فیل کراتی ہے اس کی ستھاپنا انیس ست ستتر میں ہوئی یہ نیلگیری ہیلز میں ستتر ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اسکول کو آئی بھی کیمبرج اسسمنٹ انٹرناشنل ایڈوکیشن سی آئی آس سی سے ماننیتہ ملی ہوئی ہے اسے اپنے ایڈوکیشن کے لیے ایڈوکیشن ورلڈ انڈیا سکول رینکنگ میں ٹاپ کی رینکنگ بھی ملی ہوئی ہے اسکول کی فیس چھے سے پندرہ لاکھ روپے کے بیچ میں بوریٹری بلوک دو لیکچر تھییٹر دو انڈور سپورٹس کمپلیکس رائیفل رینج فیلڈ اور ٹینیس گولف بولی باسکیٹ بول سکوایش ہنکی کرکیٹ اور اسوسیییشن فوٹبال کے لیے کوٹ ہے سٹون ہل انٹرنیشنل سکول بانگلور سٹون ہل انٹرنیشنل سکول بانگلور میں کیمپ اگوڑا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس شونتی سکڑ کی زمین میں پھیلا ہوا ہے یہ سکول ایمبیسی گروپ کے اندر سٹون ہل ایجوکیشن فاؤنڈیشن دوارہ چلایا جاتا ہے اس سکول کو سکول کانسل ایمبیسی سکول اور نیو انگلین ایس سکول دوارہ مانیتا ملی ہی ہے سٹون ہل انٹرنیشنل سکول بھارت میں انٹرنیشنل سکول سکول ایس سکول کی ایک سال کی فیس لگ بگ نو لاک روپ بیشپ کانسل سکول بیشپ کانسل سکول ایمابیسی پردیش کی پہاڑوں کی رانی کئے جانے شملا میں ستھت ہے یہ سکول پورے ایشیا میں لڑکوں کے لئے سب سے پرانے بورڈنگ سکول میں سیک ہے بیشپ کانسل سنگھ ایکٹر کمار گورو گولفر جیو ملکہ سنگھ اور للت موڈی جیسے لوگ شامل ہیں اسکول کی سالانہ فیس چار لاک دس زار روپے سے لے چار لاک اسی زار روپے تک بیڑلا پبلک سکول پھلانی بیڑلا پبلک سکول کو ویدیا نکیتن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ راجستان کے پلانی موجود ہے یہ للکوں کا بورڈنگ سکول ہے اسکول کی ستھابنا سال 1944 میں ہوئی تھی اسکول کے پرانے سٹوڈنٹس میں جنرل ویجا کمار سینگھ اور سینا پرموک وینود رائے اور ویویک چند سیگل جیسے لوگ شامل ہیں ویڑلا پبلک سکول کی کلاس 3 سے 10 تک کی فیس قریبا 2 لاک 89 200 روپے اور دسویں سے بار بی کی قریب 3 لاک 19 هزار روپے تو دوستو یہ تھے دیش کے سب سے مہنگ سکول ان سکول کی جتنی فیس ایک سال کی اتنی فیس میں بھارت کے عام لائک ڈبانا بلکل نہ پھولیں لو یہ دس لاک بارہ لاک تو خلوہ ہی سمجھا ہو ہے اور یہ ایک سال کی چیز ہے تو بندہ خود ساب لگا لے تو بہت ایک پینسیب ہے اور پاکستان کے ساب سے دیکھا جائے اگر دس لاک یہاں کی فیس ہے انڈیا میں تو وہ تیس لاک سے اوپر بنے گی پاکستان میں اور یہ صرف سکول تک ہے وہ زیادہ ایک پاکستان میں اتنے زیادہ ایک سپنسیب نہیں ہے نورمل ہے لیکن نورمل میں زیادہ نہیں میکسیمم ہوگی تیس 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 لاک لاک تک تو کوئی بھی نہیں اور ایک لاک دو لاک تین کچھ نہیں چوہ چوہ لاک سے شروع ہے اور پندرہ لاک تک اور آپ لوگ نے بتانا ہے جی آپ لوگ کوئی ٹین ٹوپ ٹین میں سے کسی سکول میں پڑے ہیں کوئی ہمارا سبسکرائبر یا کوئی ویور ہے پڑا ہو پڑا ہو یا ان کا کوئی بچہ پڑ رہا ہو سکتا تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بے آپ لوگ کو مرشا کی طرح پسند ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی پیارے سے کمیٹس کے ساتھ چلیں جی اپنا بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد تکھئے گا جی اور ملتے ہیں نیکس چیزی بیو ملتے ہیں بیو 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 بیو